بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹی ٹپس پلس ٹرکس کے ساتھ میں ہوں ندیمہ حمد دوستو آج آپ کے لیے ایک اور زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پیجرز کے بارے میں آپ نے ریسنٹلی جو نیوز سنی ہوگی جس میں بتایا گیا کہ لیبنان کے اندر جو ہیں وہ موبائل جو ہیں وہ ایکسپلوڈ ہوئے موبائل ڈیوائسز ایکسپلوڈ ہوئی تو جس کے نتیجے میں تقریباً بارہ جو ہیں وہ حزباللہ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارکن تھے یا آرکین تھے حزباللہ کے کمانڈر تھے ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے علاوہ تقریباً دوہزار سات سو پچاس جو ہیں وہ حزباللہ کے کمانڈر جو ہیں یا جو بھی ان کی حزباللہ کی ایک تنظیم تھی اس کے دوہزار سات سو پچاس بندے اور اس کے ساتھ کچھ سیویلینز بھی جو ہیں وہ انجر ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں تو دوستو یہ موبائل ڈیوائسز میں بلاسٹ نہیں ہوئے بلکہ یہ پیجر جو ڈیوائسز ہیں ان میں بلاسٹ ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ابھی اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو نیوز سننے کو مل رہی ہے ہاؤو ڈیڈ ہزباللہ گیٹ پیجرز ڈیٹ ایکسپلوڈڈ این لیبنان ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً بارہ بندے جو ہیں اس میں ان کی کلنگ ہوئی ہے اور دوہزار سات سو پچاس جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تو دیکھیں پیجر ڈیوائسز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے دوستو یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ بسیکلی کمیونیکیشن کے لیے یوز کی جاری تھی اس سے پہلے جو ہے وہ لیبنان کے اندر ہزباللہ جو ہے وہ موبائل ڈیوائسز کے طرح کمیونیکیشن کر رہے تھے تو اس کو وہ سیکیور نہیں سمجھ رہے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کیا کہ موبائل ڈیوائسز جو ہیں وہ ہیک ہونے کا خطشہ ہے تو ہم پیجر ڈیوائسز یوز کریں گے اور یہ پیجر ڈیوائسز جو ہیں یہ مگوائی گئی تھائی لینڈ سے تھائی لینڈ سے مگوائی گئی ہنگری کے راستے مگوائی گئی ڈیفرنٹ کنٹری سے مگوائی گئی اور ان ڈیوائیسز میں ہی موڈیفیکیشن کی گئی ابھی یہ الزام جو ہے وہ اسرائیل پہ لگایا جا رہا ہے اور اسرائیل بھی آلموسٹ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک الگ قسم کی جوابار جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں تو یہ پیجر ڈیوائیسز جو ہیں یہ ڈیوائیسز یوز کر رہے تھے ہزباللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے تھے اور جیسے ہی یہ ڈیوائیسز انہوں نے ریسنٹلی منگوائی ہیں تو ان ڈیوائیسز کے اندر جو ہیں وہ بیسیکلی دو بیٹریز ہوتی ہیں ایک بیٹری جو ہے اس کو جو مینفیکچرر تھے انہوں نے ایکسپلوسیو یا ڈیٹونیٹنگ میٹیریل کے طور پر استعمال کیا اب اس میں کس میکنزم کون سا تھا کہ کوئی بٹن دبانے سے یہ ڈیوائیسز پھٹی ہیں یا ان ڈیوائیسز کے اندر کوئی ایسی ٹائمنگ ایڈجسٹ کی گئی تھی کہ اتنے ٹائم کے بعد ان ڈیوائیسز نے پھٹنا ہے تو کچھ اس طریقے سے پلاننگ کی گئی تھی اب یہ چیز واضح نہیں ہوئی کہ کون سی اس میں سٹریٹیجی اپلائی کی گئی کہ یہ ڈیوائیسز جو ہیں یہ بہرحال یہ کوئی موبائل ڈیوائیسز کا ایکسپلوشن نہیں ہے وہ سارے لوگ اس کو موبائل ڈیوائیسز کا ایکسپلوشن کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ موبائل ڈیوائیسز کا ایکسپلوشن نہیں ہے بلکہ یہ پیجر ڈیوائیسز تھی جو ایکسپلوڈ ہوئی ہیں تو کوشش کریں کوشش کریں کہ اب ہم موبائل ڈیوائیسز پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے جو فارن کنٹریز سے آ رہی ہیں باہر کے ممالک سے بن کے آ رہی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ فارن کنٹریز کو سپیشلی سپیشلی جو ہے وہ لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا کہ ایدھر کل کو ان کی جو ریوائسز ہیں ان کے اندر بھی کچھ اس طرح کی جو ہے وہ تیکنالوجی ایمپلیمنٹ کر کے نہ بیجی جائے کہ جس سے بہت ساری لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکے تو بیسیکلی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایکسپلوڈن ہوئے ہیں یہ پیجر ڈیوائسز کے اندر ہوئے ہیں موبائل ڈیوائسز میں یہ ایکسپلوڈن نہیں ہوئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہتے کہ یہ موبائل ڈیوائسز کی جو بیٹریز ہیں وہ ایکسپلوڈ رہی ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پیجر ڈیوائسز تھی اور پیجر ڈیوائسز جو ہیں وہ ایکسپلوڈ رہی ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ